جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی دنوں بعد آخر کار شہباز گل سے مجھے ملنے کی اجازت مل گیا اور وہ بھی ہائی کورٹ کے جو حکم آیا ہے اس کے اوپر کل رات بھی ہم یہاں پہ پوری رات یہاں پہ تھے لیکن اس وقت بھی شہباز گل سے ملنے نہیں دیا گیا اور آج بھی کافی دیر بعد کیونکہ اکلاہ کی ٹیم بھی ہماری یہاں پہ تھی اور انہوں نے کورٹ کا جو ڈیسیجن تھے میرے خیال سے پیرا ساتھ ہے اس کا حوالہ دیا ان کو اور اس کے بعد مجھے ملنے کی اجازت مل گئی میں شہباز گل سے مل کے آیا ہوں اور جو کنڈیشن ابھی تک ہم تشدد کا ان کی اوپر سنتے تھے اس سے کہیں زیادہ کرٹیکل حالت میں میں نے شہباز گل کو دے گیا میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا اور اس کے بعد ان کی اس وقت کنڈیشن انتہائی کرٹیکل ہے اور اس کے لیے میں مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ آج جو میڈیکل ریپورٹس آئے ہیں اس میں بھی میرے خارسی تشدد اور ان کے اوپر جو ان کو تکالیف ہے اس کا ذکر سانس کا مسئلہ ہے ان کا ذکر ہے لیکن اس کے بوجود میں مطالبہ کرتا ہوں کہ انڈیپینڈنڈ میڈیکل بورٹ بنایا جائے تاکہ وہ قوم کے سامنے لائے اور عدالت میں وہ ریپورٹ جمع کر سکے کہ جو بتایا جا رہا ہے اس سے کہیں زیادہ شہباز گل کے اوپر تشدد بھی ہو چکا ہے اور ان کی حالت انتہائی کرٹیکل ہے بلکہ یہاں تک بات ہے کہ یہاں پہ کل رات ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ ان کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے آپ سب نے سنا ہوگا میڈیا کے سارے دوست یہاں پہ تھے صبح تک جب ہم ان سے بار بار ملنے کی ملنے کا مطالبہ کر رہے تھے کل شام کے بعد کل جب وہ یہاں پہ آئے ہیں تو اس کے بعد شہباز گل کی حالت جب خراب ہو گئی ہے تو وہ خود آواز دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی ڈاکٹر کو کسی کو تو بلائے جائے کوئی تو یہاں پہ آ بھی نہیں رہا پوچھ بھی نہیں رہا تو یہ بھی ہو رہا ہے اندر اور شہباز گل نے خود آوازیں دیے اس وقت ان کو شدید سانس کی تکلیف ہے ان کے پیپڑوں کا مسئلہ بھی بڑا شدید ہے تشدد ان کے جسم کے مختلف حصوں پہ نشانات بھی ہے تشدد بھی ان کے اوپر کیا جا چکا ہے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک یہ ان کے اوپر تشدد کس نے کیا اور لیگل ٹیم اس کے اوپر بہتر عدالت میں بھی سوال اٹھا سکتی ہے اندری بجج کے سامنے بھی یہ تمام تفصیلات رکھ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کیونکہ اگر آئین اور قانون ہے تو آئین اور قانون کے اوپر آپ نے ان سے سوال و جواب بھی کرنا تھا ان کے اوپر اگر کاروائی ہی کرنی تھی تو ان سے سوال و جواب کرتے لیکن تشدد کس کے کہنے پہ کیا گیا دوسرا یہ کہ ابھی جو میڈیکل کی ان کے جو سیچویشن ہے اس کی پوپر بھی انڈیپینڈنٹ ایک میڈیکل بورٹ بنایا جائے میں یہاں پہ ضرور بتا چلوں انہی چیزوں کو کہ شہباز گل کی گریفتاری جیسے انداز سے ہوئی پورا پاکستان یہ سمجھا تھا کہ ایک گریفتاری نہیں اغواہ ہے وہاں پہ ان کے ارگر سادہ کپڑوں میں لوگ پرائیویٹ گاڑیوں میں گاڑیوں کے ششے توڑ دیے جاتے ہیں ان کو لے کے جاتا ہے پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ان کے ڈرائیور کی بیوی کو گریفتار کیا جاتا ہے ڈرائیور کی بیوی کو اپنے دس مہینے کے بچی سے الگ کیا جاتا ہے تو ان کا کیا قصور تھا کیا جرم کیا تھا انہوں نے شہباز گل نے بیان دیا تھا اس کے اوپر آپ نے سوال اٹھانے تھے کوئی قانونی چارہ گوجوئی کرنی تھی تو وہ کرتے لیکن بات بیان کی نہیں ہے شہباز گل سے تو سوال پوچھے جا رہے ہیں میں ساری سوالات تو یہاں پہ نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ میرے خیال سے عدالت کے روح بروح ہمارے وہ کھلا کریں گے لیکن آپ اندازہ کریں کہ عمران خان کے کانے سے ہی بات شروع ہوتی ہے اور عمران خان پہ ہی ختم ہوتی ہے عمران خان کے خلاف کوئی بیان دلوانا عمران خان کے خلاف کوئی بات کرنا عمران خان کھانے میں کیا کہتا ہے عمران خان یہ عمران خان وہ تو اس سے تو یہ اندازہ ہوا کہ شہباز گل تو ایک بہان ہے عمران خان نشانہ ہے بھا اگر بیان کی بات تھی تو آپ سوال پوچھتے لیکن نئی لندن میں مفرور اشتیاری جو بیٹا ہوا ہے اس نے فوج کے جرنیلوں کے نام لیے اس نے ادارے میں تقسیم کی بات کی بلکہ صرف یہ نہیں کیا لابیس سے لندن میں ملاقاتیں کی کٹمنڈو میں چپ کے ملاقاتیں کی ڈان لیکس کروایا اور اس سے پاکستان کو کتنا نوستان پہنچا بلکہ انٹرنیشنل کورٹ میں جس شخص کا بیان چلا پاکستان کے خلاف وہ کس کا تھا مفرور اشتیاری نواز شریف کا اس کے ساتھ یہ کلیبری فانڈ کے بیانات جرہا دیکھئے پھر یہ خواجہ عاصب کے بیانات جاوید لطیف کے پلدو رحمان کے ایک محبوتن پاکستانی وہ بیانات ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا اس کے اوپر ہم بات بھی نہیں کر سکتے اس قسم کے انہوں نے بیانات دی لیکن جو سوال پوچھے جا رہے ہیں جو تشدد ہو رہا ہے جس طرح ان کو رکھا جا رہا ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ عمران خان عمران خان عمران خان بھئی آپ نے ریجیم چین اپریشن ہوا آپ نے عمران خان کی حکومت وہ ایک دمکیامیز مراسلہ آیا تھا ساجش کے تحت عمران خان کی حکومت اٹھائی گئی پھر اس کے بعد ایف آئی آرز کا سلسلہ چینلز کو دمکیا صحافیوں کو دمکیا پٹی آئی کے کارکنان کے اوپر تشدد گروں کے اوپر چاپے خواتین کو عرصہ کرنا یہ تمام اتکنڈ استعمال کی ہے حمزہ ککڑی کو وزیرالہ پنجاب بنا دیا لیکن عوام نے ستر جولائی کو فیصلہ دے دیا نا تمام طاقتوں کی خلاف دے دیا ایمپورٹیڈ حکومت حمزہ ککڑی کو حکومت انتظامیہ پولیس ایف آئی آرز چاپے دمکیا کارز سب کچھ کر دیا لیکن قوم نے بتا دیا کہ اللہ کی مدد اور قوم کا جب فیصلہ ہو تو کوئی آگے نہیں جا سکتا اور فیصلہ کیا تھا ایمران خان فیصلہ کیا تھا ایمپورٹیڈ حکومت نامنظور امریکی غلامی نامنظور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر سے ایف آئی آر کا سلسلہ اس ایمران ریاض خان کا جو کچھ انہوں نے کیا تھا پہلے ایف آئی آرز پھر جیل کے اندر ڈالا کالی کٹری میں ڈالا پھر موبائل میں پاکستان میں پیرا رہے ہیں اس کو سونے نہیں دیا جارہا اس کے کانے میں زہر ڈالنے کی باتیں آ رہی ہے ارچر شریف کو دمکایا نہیں ڈرہا پروگرام جاری کیا ہمساہہ ملک سے دمکیا آئی ہے کہ اس کو مارنے کے لیے پلیننگ ہوئی ہے بھائی ریجیم چین اپریشن کی حوالی سے اس نے پروگرام کیا تھا اس نے اینا روٹو کی حوالی سے کیا تھا اس نے کرپشن کے سوال اٹھائی تھے ہمساہہ ملک کے ساتھ کیا تعلق بھائی کس نے ہمساہہ ملک میں ارچر شریف کو مارنے کے لیے بندے ہائر کیے پھر اس کے ساتھ ساتھ سمی ابراہیم آیاز امیر کے اوپر تشدد ایروائی کو بن کیا کہ شہباز گل نے بیان دیا ایروائی بن کر دو بھائی کون کتنی چینل پر آپ سارے میڈیا والے ہیں کون 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 سا پولیٹیشن کس قسم کے بہینات آپ کی چینل پر نہیں دیتا کب چینل بند ہوا ہے لیکن آپ مان لو نا آپ نے ایک چینل بند کر دیا دوسرا نمبر ون آ گیا آپ جو دکھانا چاہتے وہ نہیں دکھا رہے وہ نہیں دیکھنا چاہتے قوم آپ جو دمکانا چاہتے وہ نہیں در رہے آپ خوب دلوں میں بٹا رہے وہ نہیں در رہے نعرہ کیا لگ رہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جو لا الہ اللہ کا نعرہ لگاتا ہو وہ خوب کے بط توڑ دیتا ہے وہ غلامی کے بط توڑ دیتا ہے وہ اللہ پہ کامل یقین ہوتا ہے وہ حقیقی ازادی کی بات کرتا ہے مان لو کہ یہ تحریک حقیقی ازادی کی ہے یہ پاکستان کے اصل مقصد اور اصل منزد کی طرف بڑھنی کی تحریک ہے یہ سیاست اور بیانیوں سے آگے کی بات ہے تو یہی چیز ہے اور اسی لئے شہباز گل جو ہے اس کے ساتھ جو ہو رہے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے شہباز شریف اندر ہو وہ شہباز گل ہے یار شہباز شریف نہیں ہے ٹی ٹی سکینڈل ستہ عرب کا وہ شہباز وہ امپورٹر وزیراعظم بیٹھا ہوا ہے یہ شہباز گل ہے پی ایج ڈی ڈی ڈاکٹر ہے امریکہ چھوڑ کے آ گیا کہ پاکستان کی خدمت کروں گا اپنا حصہ ڈالوں گا اس کو کیا پتا کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے بیان تو کہا تو پوچھا نہیں جا رہا نا اس کے اوپر تو ہم نے بڑی ڈی بیٹھ کی بات تو امران خان کی ہو رہی ہے ساری امران خان کیا کہتا ہے امران خان کب اٹھتا ہے امران خان کیا کرتا ہے کیونکہ امران خان کو نشانہ بنانا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں میرے پاکستانیوں یہ چارے چھوڑ ڈاکو ہماری اوپر مسلط کیے گئے جن کو جیلوں میں ہونا تھا وہ ہماری اوپر مسلط کیے گئے جنہوں نے غلامی کی وہ پاکستان کے اوپر مسلط کیے گئے امریکی بکاری اور غلام ہماری اوپر مسلط کیے گئے اور جو محبول بیوتن پاکستانی ہے اس کے اوپر دائرے کے فتوے بغاوت کے فتوے جو حقیقہ زادی کی بات کرتا ہے ان کے اوپر جاری اف آئی آر تو یہ یہ چیز ہو رہی ہے لیکن میں آخر میں ایک جونے میں ریپیٹ کرکو پھر آپ نے بھائی کو موقع دوں گا کہ وہ آپ سے لیگل بات کرے کہ انڈیپنڈنٹ میڈیکل بورٹ پھر بھی بننا چاہیے حالانکہ میڈیکل ریپورٹ جو آپ کے سامنے آئی ہے اس میں بھی تشدد اور ساری چیزیں واضح ہو گئی ہے لیکن حالت بہت کرٹیکل ہے پھر دوسرا یہ کہ آپ ایک صحیح دیکھبار بھی نہیں ہو رہے کہ رات کے بعد اس کی حالت خراب ہوتی ہے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے پیپڑے کام نہیں کر رہے لیکن اس کو بلانا پڑ رہا ہے اور ڈاکٹر کو اور باقی لوگ زیادہ ہے باقی لوگ زیادہ ہے جن کا کام نہیں ہے لیکن ڈاکٹر نہیں آتا اور سوال جو ہو رہے ہیں وہ تو یہ ہو رہے ہیں تو یہ ساری کہانی تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی باقی لیگل بات کریں